ہیلو دوستو نوستکار سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے مائی ایم ایس گارڈن یوٹیوب چینل پر دوستو آپ جو یہ سامنے دیکھ رہے ہو دوستو یہ مارور ملی پلانٹ ہے دوستو آج میں آپ کو اس کے بارے میں سبی جانکاری دوں گا کہ آپ کس طریقے سے اس کو فری میں ہرا ورا اور گھنا کر سکتے ہو تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں اس کے بارے میں سبی جانکاری کس طریقے سے ہم اس کو جلدی سے ہرا ورا اور گھنا کر سکتے ہیں تو چلی دوستو اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہو میرے پوٹ میں یہ مانی پلانٹ لگا ہوا ہے تو دوستو ابھی یہ چھوٹا مانی پلانٹ ہے اب دوستو میں آپ کو اس کی گروت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جلدی سے گروت کیسے پاسکتے ہو آپ اس پر تو دیکھیں دوستو یہ ہمارا مانی پلانٹ جو ہے دیکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے اور دوستو یہ مارول مانی پلانٹ ہے تو دوستو آپ کو اس کی جانکاری دے دیتا ہوں کہ اس کی کیا خاصیت ہیں دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوستو ہم اس کو انڈور رکھ سکتے ہیں اندر کہیں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو دوستو آؤڈور زیادہ نہیں رکھنا ہے اس کو اور دوستو اس میں پانی تو سب سے زیادہ دینا ہے بلکل بھی یہ سوکنا نہیں چاہیے جتنا ہم اس میں پانی دیں گے اتنا ہی ہمارا جو ہے پلانٹ گروت کرے گا تو دوستو دیکھ سکتے ہو ہمارے مانی پلانٹ کو دیکھئے کتنا سندر دکھ رہا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اگر دوستو آپ کے یہاں مارول مانی پلانٹ لگا ہوا ہے اور گروت نہیں کر رہا ہے تو اس کے لئے ہم دوستو آپ کو آج ایک ایسا فرٹی لائجر بتائیں گے جس سے جو ہے آپ کا مانی پلانٹ ایک دم سے گروت کرنے لگے گا تو دوستو ہمارا جو فرٹی لائجر ہوگا بلکل فری کا فرٹی لائجر ہوگا تو دوستو فرٹی لائجر کو جاننے کے لئے یہ ہماری ویڈیو ان تک جرور دیکھیں تاکہ دوستو آپ ساری جانکاری لے سکو تو دوستو آپ اپنے مانی پلانٹ کو جلدی سے گروت پا سکتے ہو تو چلیے دوستو اب ہم اس کے فرٹی لائجر کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہو آپ مانی پلانٹ کے مٹی جو ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے اچھے سے گڑی ہوئی ہے یا نہیں دوستو ہمارے مانی پلانٹ کے مٹی جو ہے اچھے سے گڑی ہوئی ہے تو چلیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے ایک مگ میں پانی لیا ہوا ہے زیادہ پانی نہیں لینا ہے اتنا ہی لینا ہے جتنا آپ کا پلانٹ ہے اتنے ہی حساب سے تو دوستو چلیے آپ جو یہ کٹوری میں دیکھ رہی ہو یہ رائز ہے یعنی چاول ہیں دوستو کیا کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہو اب میں جو پانی میں اس میں سے چاول ڈالوں گا دوستو دیکھ سکتے ہو ہمارا جو چاول کا پانی ہوگا یعنی کی مائنڈ وہ دوستو ہمارے پلانٹ پر بہت اچھے سے گروت کرے گا تو دوستو ہم اس میں چاول ڈالنے کے بعد آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے اچھے سے رکھ دیتے ہیں اب ہم ریزلٹ دیکھیں گے آٹھ سے دس گھنٹے کے بعد تو چلی دوستو اب اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں تو چلی دوستو ہمارے آٹھ سے دس گھنٹے پورے ہو چکے ہیں اب ہمارا فٹی لائجر جو ایک دم سے اچھے سے بن کر تیار ہو چکا ہے تو چلی دوستو اب کیا کرنا ہے ہم نے ایک کپ لیا ہوا ہے جس سے ہم اچھے سے چھان لیں گے دیکھئے دوستو ہمارا فٹی لائجر بن کر ایک دم سے تیار ہے صرف ایک کپ ڈالیں گے اپنے منی پلانٹ میں اور ہمارا منی پلانٹ جو ہوا ہے بہت اچھے سے گروت کرنے لگے گا تو دوستو دیکھ سکتے ہو آپ ہمارا یہ چاول کا مائن بیسے دوستو ہم اس کو مار بولتی ہیں مگر اس کو مائنڈ ہی بولا جاتا ہے یہ ہے ہمارا دوستو چاول کا پانی یہ جو ہے ہمارے منی پلانٹ کو بہت اچھے سے گروت کرے گا اور دوستو یہ ہمارا بلکل فری کا فٹی لائجر ہے اس سے ہمارا منی پلانٹ جو ہے بہت ہرا بھرا اور گھنا ہوتا جائے گا تو چلی دوستو اب ہم اس کو اچھے سے ڈال دیتے ہیں اس میں منی پلانٹ میں آپ سبی کو پتائے کہ مار بول منی پلانٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی سندر دیکھتا ہے ہمارا یہ منی پلانٹ جو ہے بہت ہی جلدی سے گروت کرنے لگے گا تو دوستو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب جرول کریں اگلی ویڈیو ہم پھر ملیں گے کسی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ دھنیوات موسیقی موسیقی